دلی چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں خبریں ذرا ہٹ کے اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وارانسی کی تصویریں جہاں گنگا کے افان سے لوگوں کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں وارانسی میں گنگا افان پر ہے خدرے کے نشان سے اوپر گنگا پہنچ چکی ہے جس کے چلتے جنجیون اسویست ہو رہا ہے وارانسی کے سارے چوراسی گھاٹ جل سمادی لے چکے ہیں کرمکانٹ کرانے والے پنڈت سڑک پر بیٹھ کر کرمکانٹ کرا رہے ہیں تو دوسری طرف گلیوں میں شفدہ ہو رہا ہے اور شفدہ کرنے کے لیے نمبر لگانا پڑ رہا ہے لوگوں کو دو تصویریں آپ کے سامنے وارانسی کے دیکھیں ذرا کس طریقے سے گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے جتنے بھی گھاٹ ہیں کاشی کے وہ سارے بھرے ہوئے ہیں لبالب پانی کے چلتے جس کی وجہ سے جو تمام دھارمک کریا کلاپ ہیں دھارمک کارکرم ہیں وہ سب ایورستیت ہو رہے ہیں اور سڑکوں پر شفدہ کیا جا رہا ہے وارانسی کے ہریشن گھاٹ کی سڑک پر سمیہم ہیں اور تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں آپ سڑک پر کس طریقے سے پانی لگا ہوا ہے اور یہاں پر جہاں ایک طرف موکش کے لیے یہاں پر لوگ اپنے پریجنوں کو لے کر آتے ہیں شو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھی سڑک پر رکھا ہوا ہے گنگا کے بیچ میں اور دوسری طرف ناؤ سے لوگ اپنے گھر جانے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کتنی پریشانی ہو رہی ہے سو جلانے میں اور آپ کو اپنے گھر جانے میں یہاں تک دیکھ رہے ہیں باڑ کا پورا پانی چھپ گیا ہے اس میں گھر میں آنے جانے کے لیے بہت زیادہ دکھت ہوگی لوگ بچے سکول جارے ہیں تک ناؤ کا پربند کیا گیا ہے ناؤ سے آنا جانا سارا پرکریہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ دکھت جو یہاں پر داس انسکار کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ دکھت ہو رہا ہے نمبر نیچ اندر نمبر لگانا پڑا رہا ہے نمبر لگا کے ہی دیڑ باڈی کو دیڑ داس انسکار کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں لکھڑی کا دکھان بھی پورا ڈوب گیا ہے سڑکوں پر لکھڑی بکھ رہا ہے بہت ہی زیادہ اکانا میں اس میں پرساسن یا ساسن کا کوئی سہیوگ نہیں ہے ویڈیو جنلیسٹ ویپنسنگ کے ساتھ سوشانکر جی نیوشنیشن وارانسی گنگا میں اوفان جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنگا کس طریقے سے اوفان پر ہے اور یہاں پر آپ جو لہرے دیکھ سکتے ہیں گنگا کی لہرے کتنی اوگر ہیں حالانکہ جو انڈی آریف کی ناؤ ہے پچھلے سال یا دو جار سولہ میں ہم نے لگاتار دیکھا تھا کہ انڈی آریف کی جو بورٹس ہیں وہ پیٹرولنگ کرتی رہتی تھی پر اس بار جو ہمیں نجد آ رہا ہے کہ انڈی آریف کی ساری بورٹس جو ہے وہ وارانسی کے رہنطبہات گھاٹ پر کھڑی ہے بلکہ پیٹرولنگ اس سمیں جیدہ دیکھنے کو نہیں مل دا ہے ساتھ یہ ایک کارن بھی ہے کہ گنگا کی لہرے بہت زیادہ ہے اور ایک کارن ہے کہ پیٹرولنگ بھی اس سمیں ساتھ روگ دی گئی ہے یا بہت کم کر دی گئی ہے کیونکہ تصویروں میں آپ دیکھئے کہ انڈی آریف کی ساری ناؤ جو ہے وارانسی کے رہنطبہات گھاٹ پر کھڑی ہے کہیں پیٹرولنگ جیدہ سیستیتی نجر نہیں آتی ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے گنگا کی تو گنگا اس سمیں ستھر ہو گئی ہے اور یہ بھی انمال لگا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں گنگا کا گھٹنے کا کرم بھی جاری ہو جائے گا پر دوسری تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس وقت کھڑے ہیں وارانسی کے پمپنگ اسٹرسن پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرتی کی تصویر ہے اور یہ جو آرتی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرتی ٹھیک بغل میں یہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کی ناؤ لگی ہوئی ہے یعنی کہ وہ علاقہ جہاں پر گنگا آرتی ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے جلمنگن ہے ماں گنگا کا مندر جلمنگن ہے اس کے علاوہ جو اکھاڑے ہیں آچرم ہیں سب ہی پوری طریقے سے پانی کے اندر سما چکے ہیں گھاٹ پوری طریقے سے پانی کے اندر ویڈیو جنالیسٹ ویپنسنگ کے ساتھ سوشان مکھر جی نیو جنیشن اور اب آپ کو دکھاتے ہیں پریاغ راج میں گنگا ندی پورے اوفان پر کس طریقے سے آ چکی ہے جس کے چلتے جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے پریاغ راج کی رہائشی علاقوں میں سیلاب کا پانی گھسا ہوا ہے درجنوں کولونیاں سیلاب میں سما چکی ہیں اور ہزاروں کھر سیلاب میں ڈوبے ہوئے یہاں رہائشی علاقوں میں پرساشنگ کے اور سے ریسٹیو آپریشنگ چلایا جا رہا ہے اور فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام جاری ہے پریاغ راج کے جھونسی میں سڑک پرشانک سیلاب آنے سے درجنوں ٹرک ڈوبے ہوئے لگاتار پانی بھرنے کے چلتے ٹرک چالکوں کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہے اور ٹرک سیلاب میں ڈوبے ہوئے یہ تصفیریں اپنے پردش کے پریاغ راج کی جہاں پر بھاری بارش کی چلتے ٹرکوں نے بھی جل سمادی لے لی ہے قدرت کا کہہر لگاتار جاری ہے پریاغ راج سے ہمارے سموادہ تھا مانویند پرطاپ سنگ کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں فولپور تحصیل کے بدرہ سنوٹی گاؤں کے پاس جھوسی گارہ پرک جو سمپرک مارگ ہے وہ پانی میں سما چکا ہے اور سمپرک مارگ کی استھیتی کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ٹرک اور دو ڈمفر پوری طرح سے پانی میں سما چکے ہیں پانی میں ڈوب چکے ہیں جو اس تھانی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اچانک اتنی تیج رفتار سے پانی آیا کہ ان کو سمحلنے کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے کی ڈرائیور ان کو باہر نکالنے کا پریاث کرتا یہ پوری طرح سے پانی میں سما گئے تو جس طرح سے جل ستر بڑا ہے گنگا یمونہ کا اس کے بعد بڑی تیجی سے بہت زیادہ پانی بھاری ماترہ میں پانی پہنچا اور آس پاس کے جو تمام گاؤں ہیں وہ اس میں سما گئے ہیں اور یہ یہ کیا استھیتی رہی ہوگی اس کو ان ٹرکوں کو پانی میں ڈوب کر کے ڈوبے ہوئے ٹرکوں کو دیکھ کر کے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت پانی آیا ہوگا یہ ٹرک اس مارک سے گزر رہے ہوں گے اور جو ٹرک چالک ہیں ان کو شاید موقع نہیں ملا ہوگا جو جہاں پر تھے وہیں پر تھم گئے ٹرک چالکوں نے کسی طرح سے جان بچائی ہے کیونکہ پانی تیجی سے آیا تھا تو کچھ گاؤں کے لوگوں ان سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ ٹرک کیسے ڈوب گئے اچانک پانی کیا بہت تیج رفتار سے آیا پانی بہت تیج رفتار سے آیا اور ان لوگوں نے کوشش کیا کہ میں بھاگے ہیں لیکن بھاگ نہیں پائے ٹرک پھنس گئی اور اپنی اپنی جان بچا گئے چھوڑ کے بھاگ گئے اور لگاتار یہ سمجھا ایسے ہی بنی ہوئی ہے اور آنے والے سمجھے میں بھی لوگوں کو اس سے کم سے کم ایک ہفتے تو نجات ملتی نہیں دکھتی ہے کم سے کم یہ جو سمپرک مارک ہے یہاں سے پانی ہٹنے میں ایک ہفتے کا سمجھے لگے گا ایسا اسثانی ہے لوگوں کا اور پریشاسن کا دعویٰ ہے ویڈیو جنلیس ویقش رواستو کے ساتھ مانویند پرتاب سنگھ نیوز نیشن پریاغ راج ادھر مدد پدیش کے رتلام میں جان جوکھی میں ڈال کر لوگ نالے کو پار کرتے نظر آئے یہاں لوگ رسی پر کوئی سٹنٹ نہیں کر رہے بلکہ مجبوری میں جان جوکھی میں ڈال کر ندی کو پار کر رہے رسی پکڑ کر رسی پر چلتی ہوئی محلہ کی بیبسی صاف دیکھی جا سکتی ہے لیکن یہ تو ان کی روزانہ کی مجبوری بن چکی ہے تصویریں مدد پدیش کے رتلام کیے ہیں جہاں لوگ جان جوکھی میں ڈال کر نالہ پار کرنے کو مجبور ہیں مدد پدیش کے رتلام کی آپ نے تصویر دیکھی اب زرہ اوجین کی تصویر دیکھیں جہاں تیز بہاو میں ایک کار بھیلے شپراندی سے جڑنے والے نالے میں کار کی بہنے کی تصویریں سامنے آئی ہیں گنیمت رہی کہ کار کے پسنے کے پرند بار کار سوار نے کوٹ کر اپنی جان بچائی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں نالے میں لوالب پانی بھرا ہوا ہے بہا بہت زیادہ تیز ہے جس کے بیچ میں کار فسیل ہوئی ہے کار کے ڈرائیور کے علاوہ اس میں کوئی اور سوار نہیں تھا جس کے چلتے زیادہ نقصان نہیں ہوا مہترکن کے چمولی سے حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں لوہے کی پائپ کے ذریعے سیلانیوں کو ندی پار کرنی پڑ رہی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں فنتی ندی کو لوگ پار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیلانیوں کا یہ جتھا بجینات دھام کے راستے میں ایسے بگٹ پریسیچوں کا سامنہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا بتایا جارہا ہے کہ رومانچ کے شوکین لوگوں نے ایڈونچر کے لیے ٹریکنگ روٹ کو اپنایا تھا اور اب بات آج کی سب سے بڑی خبر کی اب کی بار کس کی سرکار کی ہریانہ اور مہاراش میں مدان سوا چناف کا بگل بچپا ہے چناف آئی اگنیاز دونوں راجیوں میں چناف کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد 21 اکٹوبر کو دونوں راجیوں میں ووٹنگ ہوگی جبکہ اس کے کشی دن کے بعد نتیجہ آ جائیں گے ہریانہ اور مہاراش ویدان سوا چناف کا بگل بچ چکا ہے چناف آئی اگنے آج ویدان سوا چناف کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جس کے دہت مہاراشتہ اور ہریانہ کا مددان ایک ہی دن یعنی 21 اکٹوبر کو ہوگا جبکہ مدگڑنا 24 اکٹوبر کی تائکی گئی ہے مہاراشتہ اور ہریانہ ویدان سوا چناف کے لیے نوٹفیکیشن 27 ستمبر کو جاری ہوگا نومینیشن کی آخری تاریخ 4 اکٹوبر رکھی گئی ہے جبکہ اس کروپ نے 5 اکٹوبر کو ہوگی نام واپس لینے کی آخری تاریخ 7 اکٹوبر ہوگی جو پولنگ ہے یعنی کہ جو ووٹنگ ہے وہ 21 اکٹوبر کو ہے جو کاؤنٹنگا ووٹس ہے وہ 24 کو ہے دونوں سٹیٹس پہ اور سارا پروسس 27 دست تک کمپیٹ ہو جائے گا کیونکہ جو ترم آگی ہوسٹس ہے اس کی ہریانہ کی دو نومبر اور مہاراشتہ کی مہاراشتہ کی نو نومبر مہاراشتہ اور ہریانہ چناو کے ساتھ ہی کئی راجیوں میں 64 ویدان سوا سیٹوں پر اپ چناو بھی کرائے جائیں گے اپ چناو کے تہت مددان 21 اکٹوبر کہوں گے جبکہ متوں کی گنتی 24 اکٹوبر کو کی جائے گا لیکن خاص نظر مہاراشتہ اور ہریانہ پر رہنے والی ہے کیونکہ مہاراشتہ میں ویدان سوا کی کل 288 سیٹے ہیں جبکہ ہریانہ میں سیٹوں کی سنکھیا 90 ہے پچھلے چناو میں مہاراشتہ میں بی جے پی اور شیف سینہ کڑبندن کی سرکار ہے وہیں ہریانہ میں بی جے پی نے بہومت کے ساتھ سرکار بنائی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ اس بار بی جے پی اپنے دونوں راجیوں کو بچا پائے گی یا نہیں تو چناو کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد مہاراشتہ میں ستہ اور ویپخش کے بیچ سیاسی گھماشان سرو ہو گیا ہے سنجر آوت نے کہا کہ مہاراشتہ میں صرف سینہ اور بی جے پی کڑبندن کی جیت ہوگی تو وہیں دوسری اور کانگریس نیتہ سنجر نیروپم کا دعویٰ ہے کہ سرکار کانگریس اور ان سی پی کی ہوگی چناو کی تاریخ آج ڈکلر ہو گئے لیکن مہاراشتہ میں شیو سینہ اور بھارتی انتا پارٹی کا گڑبندن چناو کی تیاری میں بہت پہلے سے جڑ گیا تھا اور شیو سینہ کی لگ بک پوری تیاری گراؤنڈ وار پورا ہو گیا ہے ہمارے جو میدوار ہے ان کا چین بھی لگ بک پورا ہو گیا ہے نیوالی سے پہلے مطدان بھی ہوگا اور نتیجے بھی آئیں گے اس بار تو دیوالی سے پہلے ہی ایتی کے ویجائی کے پھٹا کے پھٹنے والے ہیں لیکن نشی طور پر شیو سینہ اور بھارتی انتا پارٹی کی جو سرکار پیچھلے پانچ ورشوں سے مہاراشتہ میں کام کر رہی ہے وہ سرکار پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے چاہے وکاس کے مورچے پہ کہیں یا لوگوں کے کلیان کے مورچے پہ کہیں چاہے کسان ہو یا مزدور ہو یا نوجوان ہو ہر ورگ پریشان ہے حتاش ہے ممبئی جیسے شہر سے ہم لوگ ہیں ممبئی میں میں چیلنج کر رہا ہوں سیو سینہ بی جب پی کو کہ ہم کو ایک کام دکھائی ہے ڈیولپمنٹ کا جو آپ نے ممبئی میں کر کے دیا ہو پیچھلے پانچ ورشوں ہماری تیاری پہلے سے ہے تاریخوں کا انداز تھا کانگریس پارٹی کے ساتھ چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندن بنا ہے جو لوگ سبح میں ہمارا تھا لگ بگ امیدواروں کا چین بھی ہم نے بھی کر رکھا ہے کانگریس پارٹی نے بھی کر رکھا ہے تو جلدی گڑ بندن کا بھی اعلان ہوگا امیدواروں کا بھی اعلان ہوگا اور پچھلے لوگ سبح میں اوٹوں کے بٹوارے کا لاب کہیں نہ کہیں سیو سینہ بی جے پی کو ملا تھا پچھلے لوگ سبح میں آپ دیکھ لیں ساٹھ پرسنٹ پولنگ ہوئی اس میں آدھا اوٹ ملا سیو سینہ بی جے پی کو تو ستر پرسنٹ جنتہ آج بھی مہاراست میں سیو سینہ بی جے پی کے خلاف تو ابھی تک مہاراست کی ستہ میں بیٹھی شفصینہ اور بی جے پی شیٹ سیرنگ کو لے کر ایک مت نہیں کر پائے کیا کچھ چل رہا ہے مہاراست کی راجنیتی میں بتا رہے ہیں ہمارے صحیحوں کی پنک کج مشرا مہاراست میں ویدھان سبح چناؤ کی گھوشنا ہو چکی ہے 21 اکٹوبر کو مہاراست میں ویدھان سبح چناؤ ہوں گے اور 24 اکٹوبر کو چناؤ کے نتیجے گھوشت ہوں گے چناؤ کی گھوشنا کے ساتھ ساتھ پورے راج میں آج سے آچار سہیتہ بھی لاغو ہو چکی ہے اس وقت میں ممبے میں شفصینا بھون کے باہر موجود ہوں اور آپ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے مہاراست میں اس وقت راجنیتی جو ہے وہ گرمائی ہوئی ہے سب سے پہلے اگر بات کریں کانگریس اور نسی پی کی تو دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ سیٹ شیرنگ فارمولا تیہ ہو چکا ہے کانگریس اور نسی پی ایک سو پچیس ایک سو پچیس سیٹوں پر چناؤ لڑنے جا رہی ہے اور بچے ہوئے 38 سیٹ وہ اپنے سہیوگی دلوں میں بات دیں گے وہیں مہاراست میں جن کی سرکار ہے یعنی کی مہاراست کی دو بڑی پارٹیاں شفصینا اور بی جے پی کی بات کریں تو سیٹ شیرنگ کا کوئی بھی فارمولا ان دونوں پارٹیوں کے بیچ ابھی تک تیہ نہیں ہوا ہے اگر سیٹ شیرنگ کا فارمولا برابری کا رہا تو ہی شفصینا بی جے پی کے ساتھ چناؤ لڑیں گی ایسے میں دیکھنا یہی ہوگا کہ کس شرط پر شفصینا اور بی جے پی ایک ساتھ ویدھان سبحان چناؤ لڑتی ہے ویڈیو جرنلسٹ سدھے شوازگے کے ساتھ پنکر جمیشرا نیوز نیشن مومبائی تو چناؤ آئیو کی طرف سے تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے کب کب کیا کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مہاراست جہاں پر کل 288 سیٹے ہیں بڑا راجہ ہے دیش کا وہاں پر جو چناؤ کی پرکریہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس اکٹوبر کو وہاں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اور 24 اکٹوبر کو نتیجے آئیں گے مہاراست میں 288 ویدھان سبح سیٹوں پر وہی ہریانہ جہاں پر 90 ویدھان سبح سیٹے ہیں وہاں پر 21 اکٹوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 24 اکٹوبر کو نتیجے آئیں گے لگ بگ 10 کروڑ 76 لاکھ مت داتا ہیں ان دونوں راجہوں میں جو اپنی ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں گے 21 اکٹوبر کو اور استعمال کیا ہوا ہے کس دل کو فائدہ ہوا ہے یہ پتا چلے گا 24 اکٹوبر کو ساتھ ہریانہ میں بھی چناؤ تاریخوں کے اعلان کے بعد بی جی پی نے بھاری جیت کا دعویٰ کیا ہے جبکہ انڈین نیشن لوگ دل سے الگ ہو کر پارٹی بنانے والے دشن چوٹالا نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی 40 سیٹوں پر جیت حاصل کریں گے جہاں راشنہ نرمان ہو وہیں ایک ایک پردیش میں سماج کے نرمان کے ساتھ ان کو آگے بڑھاتے ہوئے دیش آگے بڑھنے والا ہے تو اس گڑی میں انہی مدنوں کو لے کر کے کہ لوگتانتری کے ویوستہ میں پریوار واد کا کوئی ستھان نہیں ہے پریوار واد ونش واد جاتی واد کشتر واد کی راجنیتی کو سماپت کرنے کا نرنے ہریانے کی جنتہ نے کر لیا ہے 2014 میں ان کو پراست کیا تھا ویپکش نے اسے سبق نہیں سیکھا وہ اپنے ونش واد میں ہی اُلجہ رہا لیکن جنتہ 2019 میں انتیم سبق سکھا دے گی امیدوار already میدان میں ہے ہریانا کوئی بڑا راج جے نہیں جس کو ملٹیپل چڑنوں کے اندر ہمیں دیکھنے کا کام کرنا پڑتا اور آپ مان کر چلو کہ جیسے سے چناب پاس آئے گا نومنیشن شروع ہو جی جی پی اپنے بچے کیانڈیڈیٹس کو منیفیسٹو کو پوری طور پر جنتہ کو سمرپت کرے گی اور ایک پردیش کے اندر بدلاف کی لڑائی لڑے گی تو سیاسی کم آسان کے بعد اب بات کرتے ہیں کسانوں کیاندولن کی جس کے چلتے دلی یو پی بارڈر پر بھی شن جام لگا تصویروں میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے دلی بارڈر کے الگ الگ حصوں میں ٹریفک کے حالات بنے رہے خاص کر نیشنل ہائیوے ٹونٹی فور پر گاڑیوں کی کئی کلومیٹر تک لمبی کتار نظر آئے تو وہیں آنند بیہار بارڈر پر بھی جام سے لوگوں کا برا حال رہا ڈلی یو پی بارڈر پر گاجی پور علاقے میں بھی گھنٹوں تک لوگ جام میں فسے رہے یہ آپ سے کچھ دیر پہلے کی تصویریں آپ کے سامنے جہاں پر لگاتار لوگوں کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان سب کے بیچ کسانوں کی پندرہ میں سے چار مانگوں پر افسہمتی بنتی دکھ رہی ہے جو چار مانگیں ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کسانوں کا گھنٹہ بقائے کا بھکتان ہو کسان بیما یوجنا میں پورا کا پورا پروار شامل ہو فصل مولے نردھاران میں کسان شامل ہوگا اور ندیوں کو پنر جیویت کیا جائے گا تو یہ کسانوں کی پندرہ مانگتی جس میں سے چار مانگ یہاں پر چار مانگوں پر سہمتی بنتی نظر آتی چلی آگے بڑھتے اور آپ کو دکھاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور اہم خبریں فٹا فٹ انداز میں جنابی تاریخوں کے اعلان کے بعد بیجے بھی دفتر میں ہمیں شاہ کی بڑی بیٹھا کانگریس نے کہا ستہ میں ہوگی واپسی مہارایش میں شفصینہ بیجے پی نے بھرا جیت کا دل دلی میں بیجے بھی دفتر کے باہر آمادوی پارٹی کا پردشن اندکرت کولونی میں رہنے والے لوگوں کو دھوکہ دینے کا لگایا کمیل نادو میں آتنک واد کے خلاف ایکشن ٹیرر فنڈنگ ماملے میں این آئیے نے مارا چھاپا ماملے کی جانچ میں جھٹی پانچ ادسیوں کی تھی حلوزی کے پاس پاکستان گناپاک فائرنگ جاری پنچ اور راجوری سیکٹر میں رہائش علاقوں کو بنایا نشانہ بھارتی سینہ نے بھی دیا موتور جواب یو این میں بھارت کے ستھائی پرتیندھی سید اکبر الدین کی پاکستان کو دو ٹوک کہا بھارت کی فارن پالسی میں آتک باد ہوگا مکہ حصہ کانگریس نتا ڈی کے شکمار کو کوٹ سے نہیں ملی زمانت حدالت نے یاج کا پر فیصلہ پچھے ستمبر تک کلیے سرکشن یو پی کے ایٹا میں پٹاکا فریکٹری بے بھی شوڑ سپورٹ چھے لوگوں کی موت کئی غائل کئی لوگوں کی ایمی بھی ویلوے میں دوے ہونے کے آشنکہ ریسکو آپریشن چاری ڈلی کے سب سے پرانے مینہ بازار سے ہٹایا گیا تکرمن کاروائی کی توران پولیس کے ساتھ موجود رہے ایس بی ایم گورف سہانی ڈلی کے پٹ پڑکن جلاقے میں کار سوار مہلا کی گولی مار کر ہتھیات یاد حملہ وروں نے بارداد کو دیا نوراتری سے ٹھیک پہلے ماتا ویشنو دیوی شرائن بورٹ دیش بھر کے شدھالووں کو گولڈن گیٹ کے روپ میں نئی سوگات دینے جا رہا ہے ماتا ویشنو دیوی شرائن بورٹ نے ویشنو دیوی کی پرانی گفہ کے اندر داخل ہونے والے راستے کے باہر کیا ہے اس گیٹ کو بنانے میں گیارہ کلو سونے کے ساتھ ساتھ بارہ کلو سلور اور گیارہ کلو کوپر کا استعمال کیا گیا ہے تو ویشنو دیوی کے گولڈن گیٹ کی خاصیت کیا ہے بتا رہے ہیں ہمارے صحیحیوگی شہنواز کھان جنہوں نے بات کی ہے شرائن بورٹ کے سی او سمرندیپ سنگھ سے اگر آپ اس بار نوبراتروں میں ماتا ویشنو دیوی کے دشنوں کے لیے آنے والے ہیں تو اس بار آپ کا سواغت شرائن بورٹ گولڈن گیٹ سے کرنے والا ہے بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب سمرندیپ جی ہیں جو سی او ہیں شرائن بورٹ کے سر یہ گولڈن گیٹ کیسے سواغت کرے گا جو جتنے دیش پر سے شردالو آرہے ان کے لیے کیسے بنایا ہے آپ دیکھیں یہ گولڈن گیٹ ڈونرز کی مدد سے بنایا ہے اور یہ جو پہلا ماربل دوار تھا نیچرل کیو کے بار وہاں پر اب گولڈن گیٹ ہوگا سو نوبراتروں میں اس کا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا آرتی میں بھی جو لوگ گھر بیٹھے درشن کرنا جائیں گے وہ آرتی میں کر سکیں گے اور جو لوگ خود آئیں گے وہ وہاں کر سکیں گے سو ایک نئی اٹریکشن ہوگی ایک بہت بشال دوار ہے جس میں درگا کے نو روپ ہیں اور مہا لکشمی جو ہیں وہ پرومیننٹ روپ سے رہیں گی اور باقی نو روپ درگا کے ہر ایک پیڈیسٹل پہ رہیں گے اور آرتی ہوگی ایک سائیڈ پہ سو بہت اچھا ایک اٹریکشن ہوگا لیکن آئیڈیا شرائن میں بہت سارے کام ڈونرز جو ہیں جو یاتری آتے ہیں ان کی گائیڈنس سے ہوتے ہیں ان کی اڈوائز سے ہوتے ہیں اور جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات ایسی کر رہے ہیں جو صحیح بات ہے ضرور ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور یہ بھی ڈونرز کا آئیڈیا تھا ان کا سجھاہ تھا یہ ایک سپیشل ڈونیشن اس کے لیے آئی تھی جو روٹین ڈونیشن ہے اس پہ نہیں تھا ایک گروپ آف ڈونرز نے اپنے اپنے جو سپیشل ڈونیشن سے اس کو کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگزیسٹنگ ڈونیشن سے اس کو بنایا ہے سو ڈونیشن شرائن دے گا اس گیٹ سے آپ جائیں گے تو کتنا اچھا دیکھیں ابھی تو بیشن دیوی میں بہت ہی پہلے سے بہت اچھی سو دائے لیکن اور اگر سونے کا گیٹ لگ جائیں گے اس میں پھر 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 خوشی ہوگی مجھے اس سے بھی جیادہ خوشی آئے سونے کا گیٹ کسی بھی جا کے یاترہ کی پیدل بہت یاتری آرہے ہیں اور گفہ بن جائے گی جب دربار کا گیٹ بن جائے گا بہت اچھا لگے سونے گا سونے بارہ کلو سونا لگ رہا بہت اچھا لگ گا آج دنیا بھر میں ورڈ کلین اپ دے بنایا جا رہا دلیز لے چینے تک گھاٹوں اور سمندر کے کنارے تمام لوگ صاف صفائی کی مہم کے ساتھ پہنچے دلی میں الگ الگ سنستانوں کے لوگ یمنہ کی کنارے کشور صاف کرتے نظر آئے تو وہیں اڑیسہ کے پوری میں سمندر کنارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نو پلاستک کی مہم بات کرتے ہوں ترپردیش کے پیلی بھیت کی جہاں سائیکل چور کی سرے آم چپلوں سے پٹھائی کی گئی سڑک پر چپلوں سے پٹھائی پھیڑ نے کیا ہاتھ سار چور پر آئی شامت پٹھائی کی تصویریں یوپی کے پیلی بھیت سے آئی ہیں جہاں سائیکل چوری کر کے ترکہ یہاں گرامین اپنی پتنی کے ساتھ بازار میں خردداری کرنے آیا تھا اسی دوران ایک چور گرامین کی سائیکل چڑھا کر بھاگ نکلا اور آگے جا کر گر گیا اسی دوران لوگوں نے چور کو پکڑ لیا اور چم کر خاترداری کی ایک گھنٹے تک یہاں کی اس مکھہ سڑک پر اسی طرح ہنگ آمہ ہوتار لیکن پولیس کو اس کی جانکاری نہیں ہوئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کی طرف سے پرتکریا دی جا رہی ہے ویڈیو منگلوار کا بتایا جا رہا ہے جانکار باد پولیس کار روائی کی بات کر رہی ہے ٹیم نیوز نیشن چلی ہاں رکھ رہے کچھ دیر کے لئے لیکن آپ بنے رہے نیوز نیشن کے ساتھ